بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات آج ہم بنانے جا رہے ہیں شادیوں پہ بننے والا فروٹ سیلڈ بہت سارے لوگ اس کو رشن سیلڈ بھی بولتے ہیں لیکن یہ رشن سیلڈ سے بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے رشن سیلڈ کا طریقہ ہی اور ہے اس کو بنانے کا اس میں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال نہیں ہوتا اور یہ شادیوں پہ آپ کو جو میٹھا سلات کھانے کے لیے ملتا ہے یہ وہ چیز ہے اور اس کی آثنٹک ریسپی پرفیکٹ میجرمنٹس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایک کلو سیب چاہیے اور سیب آپ نے لینا ہے جو رس والا سیب وہ ایک ہوتا ہے سٹور والا سیب آتا ہے جو کے اندر سے اس طرح ہوتا ہے جیسے وہ بالکل آٹا سا ہے وہ والا سیب آپ نے نہیں لینا وہ گھول جائے گا اس کے اندر آپ کو رس والا سیب چاہیے اگر کچھا سیب ملے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ فروٹ سلات بناتے وقت آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی کریم تیار کر رکھ لینی ہے وہ کیوں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک بول لے لیں اس بول میں آپ نے ایک یہ ملک پیک کریم لینی ہے دو سو امل یہ ہوتی ہے ایک کلو سیب کے لیے ایک کریم آپ استعمال کریں گے اور اس کریم کو آپ نے نکال لینا ادھر دو سو امل کریم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مایونیز جائے گی جو کہ ایک کپ ہے وہ بھی تقریبا دو سو سے ڈھائیسو امل کے قریب بنے گی یہ آپ نے مایونیز لے لینی ہے یہ مایونیز بھی اسپینڈال لینے اور یہ دونوں چیزیں آپ نے جب آپ نے سلات بنانا ہے اس سے تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے ان کو فریج میں رکھتے ہیں تھنڈی ہونے چاہیے دونوں چیزیں اب ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور انہی کے ساتھ اس کے اندر پیسیوی چینی آپ نے لینی ہے دو ٹیبل سپون یہ دیکھیں اس طرح بھر بھر کے دو ٹیبل سپون یہ چینی ڈال لیں اور اب اس کو مکس کر لیں جب یہ کریم اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو یہ اس طرح کی تھک کریم ہونی چاہیے اس میں پتلی کریم آپ نے نہیں بنانی آپ صحیح پرپورشن سے دونوں چیزیں ڈالیں گے تو اس طرح کا مکس کر اس کا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح تھک اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فریج میں رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے دوبارہ اتنی دیر ہم باقی جو چیزیں اس میں ڈال لیں ہیں وہ تو یار کرتے ہیں سیب لے کے ان کو آپ نے چھیلنے اب یہ سیب جب چھیل لیں آپ تو اس کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے سلائس کرنے اس طرح لمبے سلائس یہ دیکھیں دو سلائس آپ نے ایک سائٹ سے اس کے نکال لیں اور بیٹ جو ہیں اس کے اندر چھوڑ دیں اس طرح کے آپ نے برابر تھکنس کے تقریباً دو سلائس بنا لیں یہ دیکھیں تو یہ صرف سیڈز اس کے اندر چھوڑ دیں باقی جو سیب ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر سے سارا اتار لیا تو کاٹنے کا طریقہ اس کو یہ ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے لمبے سلائس کر لیں اور ان سلائس کو کیوبز کر لیں اور اس طرح کے کیوبز ہونے چاہیے سیبوں کے جو کریم تیار کر کے فریج میں رکھی تھی وہ بھی لے آئے ہیں جو سیب کاٹے ہیں وہ بھی لے آئے ہیں اس کے اندر مین چیز سیب ہی ہے جو زیادہ کونٹیٹی میں استعمال ہوتے ہیں اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو چینی ہے میں نے دو سے اڑھائی ٹیبل سپون ڈالے ہیں لیکن اس ریسپی کے لیے آپ کو پچاس کرام چینی کی ضرورت ہے جو کہ تین ساڑھے تین ٹیبل سپون بنتے ہیں میں میٹھا تھوڑا سا کم رکھتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں اب یہ جو سیب ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں اور کریم ہم نے پہلے اس لیے بنائی تھی کہ اگر ہم پہلے سیب کاٹ لیں تو وہ کالے ہو جاتے ہیں اس لیے جلدی سے جلدی ان کو کریم میں ڈالنا ہوتا ہے پھر یہ کالے نہیں ہوتا ہے یہ کچھ فروٹ کوکٹیل ہے ایک یہ چیز ہے اس کے اندر یہ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ کیا چیز ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ چیری ہے ساتھ تو یہ اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کے اندر یہ سیرپ ہے جو کہ اس کوکٹیل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے ہلکا سا جو کریم ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہم کریں گے اور ساتھ ساتھ اس سیرپ کا فلیور آ جائے گا ان کے فروٹ کا اس میں مکس فروٹ بھی ایک کپ کے قریب جائیں گے جو کڑھائی سو سے تین سو گرام کے قریب بنیں گے آپ یہ کونٹیٹی اوپر نیچے کر سکتے ہیں کریم اور مایونیز کی کونٹیٹی ایک کلو سیبوں کے حساب سے اتنی ہی رکھیں تو پھر آپ کو یہ والی کنسسٹنسی ملے گی یہ دیکھیں اگر اس کے اندر آپ کریم زیادہ کر دیں تو یہ پتلا ہو جائے گا مایونیز زیادہ کر دیں تو اس کا فلیور زیادہ آئے گا تو یہ آپ کو بیس چاہیے اس کی یہ دیکھیں کس طرح بہترین اور زبردست یہ فروٹ سالٹ بنا اور سیبوں کا کلر بھی بلکل سفید ہے اگر ان کو آپ باہر رکھتے ہیں سیبوں کو تو یہ کالے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلر ہے تو اس کو میں ایک بول میں ٹرانسفر کرتا ہوں اور تھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ فروٹ سالٹ تیار ہے اور اس کو میں نے ٹھنڈا کیا ہوا اچھی طرح اور دیکھنے میں بہت ویشی لگ رہا ہے تو اس کو اب ٹیسٹ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ اس طرح تھک ہونا چاہیے کہ الگ الگ نہ گرے وہ کریم ساری اندر نہ گھوم رہی ہو اس کو ڈال لیتے ہیں ایک تو اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ آپ کے اکسر لوگ لکھتے ہیں کہ میں ٹیسٹ کرنے لگتا ہوں تو آپ کے موہ میں پانی آ جاتا ہے میرے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بنا کے اور ٹیسٹ کرتے وقت وہ اکالا کی فیلنگ ہوتی ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بہت آلہ آپ کو بتا ہے شادیوں میں سب سے پہلے یہ ختم کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اخیر کر دیتے ہیں پھر تو اس کو ایک دفعہ بنا کے ضرور ٹرائی کریں آپ کو شادی آلہ آلہ سیم ٹیسٹ ملے گا آپ سے ضرور ملے گا کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے آلہ